خب یہ عرض کیا تھا کہ یہ کربلا کے اس ماجرہ میں قیام سیدو شہدہ میں یہ حقیقت جس سے شاعر نے پردہ اٹھایا اور دو اور بھی بندے ہیں آگے انشاءاللہ باس اگر اللہ نے توفیق دی ہم آگے بڑھتے ہیں اور خطبات سیدو شہدہ کے اگلے حصے کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں ملے گا کہ دو دفعہ اور امام علیہ السلام کو یہی جملہ سننا پڑا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں یہ کیفیت یہ تضاد دل اور شمشیر کا الگ الگ ہونا دل امام کے ساتھ تلوار دشمن کے ساتھ یہ وہ بنیادی آمل تھا جس نے قیام امام حسین علیہ السلام کا انجام رکم کیا یہ انجام جو ہوا مقصد یہ نہیں تھا امام علیہ السلام کا لیکن انجام سے امام آگاہ تھے کہ ہوگا یہ میں چاہتا یہ ہوں لیکن ہوگا یہ اسی شاعر کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے قضا ہے اگر جیسا ہم نے چاہا وہی ہوا ہم حمد و شکرِ خدا بجا لائیں گے اگر وہ نہ ہوا جو ہم چاہتے ہیں ہمارا مقصد ہے ہماری عارضو ہے تو اس صورت میں بھی ہم نقصان میں نہیں ہیں چونکہ اس صورت میں بھی ہماری نیت اور ہمارا ارادہ واضح ہے یعنی ہم نے جس کے لئے قیام کیا وہ ہر چند مقصد جو چاہتے ہیں حاصل نہ بھی ہوا لیکن ہمارا ارادہ چونکہ درست تھا اس لئے ہم پھر بھی کامیاب ہیں یہ رویہ یہ تضاد جو امام کے حامیوں کا تھا جنہوں نے امام کو خط لکھ کے تعود دی تھی وہ اس عجیب تضاد میں مبتلا تھے یہ در حقیقت وہ عامل ہے جس نے تاریخ میں بار بار کائی پلٹی ہے روح بدلا ہے اور اقوام اور معاشروں اور ممالک کی تقدیر بدلی ہے اس عامل نے اس پیرڈاکس نے یہ تضاد جس کا نشاندہی شائر کر رہا ہے جس میں مبتلا قوم ہے شائر کوئی شعور ہے ادراک ہے وہ اپنے زمانے کے حالات سے باخبر ہے اور امام کو آگاہ کر رہا ہے کہ امت اس تضاد کا شکار ہے اس تضاد کو ہمیں کھولنا ہے کہ یہ تضاد کیوں پیدا ہوتا ہے لوگ اپنے دل کے خلاف اپنے اعتقاد کے خلاف اپنی محبت کے خلاف کیوں اقدام کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کے خلاف کیوں اقدام کرتے ہیں اور یوں نہیں کہ یہ ایک دفعہ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک شہر کے باسیوں نے یہ کیا بلکہ یہ ایک عمومی رویہ ہے اس موقع پر اس شہر والوں نے یہ حرکت کی لیکن یہ رویہ مختص نہیں ہے کوفہ والوں کے ساتھ بلکہ یہ ہر شہر میں ہر قوم میں اور ہر نسل میں قابل تکرار و قابل مشاہدہ ہے اور میں نے ارز کیا تھا کہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ تضاد آج کی موجودہ مسلمان نسل میں موجود ہے یہ کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اور باقی مسلمان امت میں موجود ہے عربوں میں موجود ہے عجموں میں موجود ہے اور دیگر دنیا کے مختلف علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں میں موجود ہے خصوصاً مملکت پاکستان میں باقی سرزمینوں سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ یہ تضاد موجود ہے اس تضاد میں چونکہ ہم غرق ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہے یہ تضاد ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا ہے اور اس تضاد میں در حقیقت بہت حادثات خلقی ہیں ملک کا یہ حال بنایا ہے مملکت کا یہ حال بنایا ہے قوم کا یہ حال بنایا ہے اور سب سے زیادہ متاثر اس تضاد سے تشیعہ ہے مقیم پاکستان کے اندر جو اس تضاد کا شکار ہے یہ تضاد پاکستانیوں نے پیدا نہیں کیا باہر سے انہوں نے لیا ہے چونکہ ظاہر ہے ہماری مذہبی رہنمائی کا منبع باہر ہے پاکستان سے ہماری مذہبی قیادت باہر ہے پاکستان سے تو وہاں سے فتوہ وہاں سے جواز وہاں سے اس تضاد کے لیے ہمیں اشارہ ملتا ہے ہمیں تضاد کا راستہ وہاں سے دکھایا جاتا ہے کہ آپ کوفی طرز کی زندگی بسر کر سکتے ہو آپ دل اہل بیت سے رکھ لو باقی تلوار کی پرواہ نہ کرو بندوق مت دیکھو زبان و قلم نہ دیکھو آپ اپنا مال و دولو تو سروت نہ دیکھو کہ وہ کس کے کام آ رہی ہے اپنے ووٹ کو مت دیکھو صرف دل دیکھو کہ وہ تو اہل بیت کے ساتھ ہے بس کافی ہے تمہاری جنت کے لیے تمہارے ووٹ کب کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں جنت میں کس کو دیئے تھے تعاون تمہارا سپورٹ تمہاری مدد تمہاری وسائل تمہارے اولادیں تمہاری بچے تمہارے یہ کوئی بھی نہیں پوچھے گا صرف یہ پوچھیں گے کہ دل میں محبت تھی ہماری تھی بس ٹھیک ہے تلواریں کس کے ساتھ تھی بنو امیہ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تلوار بے شک بنو امیہ کی ہو دل ہمارا ہو آپ جنت میں ہیں استضاد کا جواز ملا ہے پاکستانیوں کو مختلف لوگوں نے دیا کچھ کو زاکرین نے دے دیا کچھ کو خطیبوں نے دے دیا کچھ کو علماء نے دے دیا کچھ کو سکالر نے دے دیا کچھ کو دانشوروں نے دے دیا کچھ کو مجتہدین نے دے دیا اور اس تضاد کے اندر ہم جی رہے ہیں ہم دینی لوگ ہیں لیکن ہمارے رویے غیر دینے ہیں یہ تضاد ہے ہم دینی مذہبی لوگ ہیں ہمارا اخلاق غیر مذہبی اور غیر دینی ہیں یہ تضاد ہے ہم دینی اور مذہبی اور مسلمان امت ہیں لیکن ہمارے اصول غیر مذہبی غیر دینی ہیں آپ کے مذہب میں جو جو چیز ممنوع حرام وہ ہے وہ سب ہم ارتکاب کرتے ہیں وہ یہ تضاد ہے کہ ایک ایسے مذہب سے ان کا تعلق ہے جہاں پر یہ چیز حرام ہے اور یہ سب سے زیادہ اس کے کھل کے ارتکاب کرتے ہیں یہ تضاد ہے اسی تضاد میں تو جی رہے ہیں اس نالے پر اس لئے ہمیں اس کے تعفن کا احساس نہیں ہوتا اور سید الشہداء کا قیام اس تضاد سے لوگوں کو نکال کر یکسو کرنا تھا مجلس امام حسین کا مقصد لوگوں کو اس تضاد سے نکال کر یکسو کرنا ہے اور اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ پاکستانی امت کے نام ملت کے نام امام خمینی رحمت اللہ علی نے توجہ دلائی یہ توجہ پاکستانیوں کو دلائی کہ یہ تضاد ہے اور یہ تضاد امام نے فرمایا علماء مدارس اور روحانیوں کو بتانا چاہیے تھا اگر بتاتے تو یہ شہید حسینی شہید نہ ہوتے زندہ ہوتے یہ تضاد ہے آج ہم خود ایران میں بھائی کے امام نے لوگوں کو اس تضاد سے نکالا لیکن آپ اگر طبقہ علماء کو دیکھیں تو وہ ابھی تک اس تضاد میں ہیں اور اسی کی ترویج کرتے ہیں اور اپنے حامیوں کو اور اپنے پیروکاروں اور مقلدین کو اسی تضاد کی تلقین کرتے ہیں یہ جواز ان کو دیتے ہیں اور ہمیں جب مل جائے جواز کہ تاغوت کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے خب آپ کو ایک نہیں بیس جواز مل جائیں گے کتنے فتوے چاہیے آپ کو امام حسین کے قتل کا فتوہ چاہیے مل جائے گا مفتی موجود ہے قاضی شرح موجود ہے اور دیا اس نے یہ فتوہ کمی ہے فتوے کی اس تضاد کا جواز ہے اس سے نکلنا ہے عزیزان ہم نے نکلنا کس طرح سے نکلنا ہے پہلے اس تضاد کو سمجھیں اس کے اسباب ایک نسل ایک معاشرہ ایک قوم تضاد میں گرفتار کیسے ہوتی ہے وہ گرتی کیسے ہے اس تضاد میں غرق کیسے ہوتی ہے اس تضاد میں ہمیں یہ تضاد وراست میں ملا ہے پاکستان میں یہ اس نسل کا کھڑا کیا ہوا تضاد نہیں ہے یہ نہیں ہے اس کے اصل مجرم یہ اس کے مظلوم ہیں یہ اس کے متاثرین میں سے ہیں ان کے سابقہ آبا اجداد نے اور بزرگان نے اکابر نے کوبرا و سادہ نے جو کوئی چھوڑا ان کے لیے آبا نے یہ تضاد تھا کہ ہم تضاد میں جی کے گئے ہیں آپ بھی تضاد میں زندہ رہو اور ہم نے غلطی ہماری موجودہ نسل کی یہ ہے کہ اس تضاد بھرے آبا کے راستے کو ہم نے محفوظ رکھا ہے ہم موجود نہیں ہیں اس کے موجودہ نسل میں کسی نے بھی یہ تضاد قائم کر کے لوگوں میں ترویج نہیں کیا ہماری غلطی یہ ہے کہ جنہوں نے کیا ہم نے ان کے احترام میں یہ تضاد محفوظ رکھا ہے اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کی ہم نے اور اس سے نکلنے کے لیے یہ سوچا بھی نہیں ہے ہم نے یہ ایک معاشرتی تضاد ہے جب ایک عوام قوم پوری مبتلا ہو جاتی ہے یہ مسئلہ اجتماعی اور سماجی بن جاتا ہے یہ سوشل عمر بن جاتا ہے اور اس کی پیتھالوجی ضروری ہے اس کی تشخیص ضروری ہے اس کی شناخت ضروری ہے اس کے اسباب کی وجوہات جاننا ضروری ہے وبا آئی پوری دنیا میں پاکستان میں بھی آئی اور اس کے لیے احتمام ہوا ہر چند جالی ہی ہوا اس کے لیے ویکسن تیار کی گئی اور اس سے لوگوں نے کمایا تجارت کی لیکن ضرورت تھی وبا کو روکنے کی وبا کو روکنے کے لیے پہلے پیتھالوجی ہوئی وبا کا آمل پکڑا گیا ایک وائرس ہے کوویڈ نائنٹین اور اس سے جڑے ہوئے اس خاندان کے دیگر وائرس کرون خاندان سے کرونا اس کو اس وجہ سے کہا کرون جراسیم کا یا وائرس کا ایک پورا خاندان ہے نسل ہے کرون وائرس کی یہ اس خاندان کا ہے اس وجہ سے اس کو کرونا کہا گیا ہے یہ کوویڈ نائنٹین ہے خب اس کو پہلے تشخیص دیا گیا کہ اس کی وجہ سے یہ بربادی موجودہ انسانی نسل کا خطرہ اس آمل کی وجہ سے ہے یہ پیتھالوجی نے یہ کام کیا تشخیص نے یہ کام کیا اس سے کہیں زیادہ ضروری سوشل پیتھالوجی ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری تحذیب کی پیتھالوجی ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری تعلیم کی پیتھالوجی ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری دین کی پیثالوجی ہے یہ تشخیص دینا یہ بیماریاں کیوں ہیں یہ تضاد کیوں ہیں اس نسل کے اندر کیوں یہ بیمار ہیں کیوں یہ گرفتار ہیں کیوں ہر نسل جراسیم لے کر پیدا ہوتی ہے تضاد کا خب یہ کام تھا امام فرماتے ہیں یہ کام تھا مدارس کا یہ کام تھا حوضہہ علمیہ کا یہ فریضہ تھا علماء کا مبلغین کا لیکن مبلغین نے یہ کام نہیں کیا اس شعبی کی طرف توجہ نہیں کی یہ شعبہ قائم ہی نہیں کیا مبلغ اگر چاہتا بھی تو کون سی کتاب پڑھتا کس مدرس معلف محقق نے سوشل پیثالوجی کے کتاب لکھی ہے جو آج کا پاکستانی مبلغ پڑھ کر تشخیص دے کہ میرا معاشرہ کن بیماریوں میں گرفتار ہے اب یہاں الحمدللہ بعض ہمارے جوانان ہیں دوستان ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں چھوٹیاں لے کر اشرہ ہی ظاہرین سننے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں موجود ہیں آج دن کو ایک نے یہی سوال کیا کہ ہم کیسے سمجھیں کہاں سے انہوں نے ایک تجویز دی مجھے کہ آپ تھیسز دیں ہم جوانوں کو تھیسز دیں ایک انوان دیں جس پر ہم تحقیق کریں ریسرچ کریں تھیسز لکھیں اسائیمٹ لکھیں آپ ایک سوشل موضوع دیں ہمیں تاکہ ہمارے جوانوں کو طریقہ پتا چلے اور میں نے شاباش دی کہ بہترین تجویز ہے مجھے دعا کریں اللہ توفیق دے انشاءاللہ تاکہ آپ جوانوں سے یہ کام کروائیں آپ کریں حتماًا آپ کے کرنے کے کام ہیں اس کے لئے آپ کی رہنمائی بھی ہوگی کہ یہ کس طرح سے کریں گے آپ ایک یہ دیکھنا کہ سماجی موضوع کس کو کہتے ہیں کون سا موضوع سماجی ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ کل کو ہر چیز آپ سماجی بنا لیں یہ بھی سماجی موضوع ہے پہلے یہ ہمیں پتہ چلے سوشل سبجیکٹ ہوتا کیا ہے جب یہ تشخیص کا طریقہ آ جائے کہ یہ سماجی موضوع ہوتا ہے پھر ہم دیکھیں کہ سماجی برائی سماجی بگاڑ سماجی فساد کیا ہوتا ہے یہ آپ کام کریں پھر جب میار پتہ جال جائے پھر اس کے بعد آپ یہ تشخیص دیکھیں کہ یہ بگاڑ کن عوامل کے نتیجے میں اس سماج میں آیا ہے تاکہ اس کو دور کرنے کے لئے آپ استضاد کا مقابلہ ایسا نہ کرنا جیسے سٹی ڈی نے یا ہمارے اداروں نے دہشدگردی کا مقابلہ کیا ہے دہشدگردی کی کمر توڑ دی ہے یہ کہتے ہیں دہشدگردی کی ہم نے کمر توڑ دی ہے لیکن سر کاٹنا بھول گئے پاؤں کاٹنا بھول گئے جڑے کاٹنا بھول گئے اور ان کے پیچھے سے لنک اور سپلائی کاٹنا بھول گئے ان کے ادارے بند کرنا بھول گئے ان کے اور جتنا سسٹم تھا وہ ناکارہ کرنا اور اس کو ختم کرنا بھول گئے صرف کمر توڑ دی ان کی اور وہ ٹوٹی کمر سے دہشتگردی جاری رکھے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ نشانہ بھی انہی اداروں کو اور ان کے اہلکاروں کو بناتے ہیں اور خصوصاً اس وقت جو ملک میں امنیتی صورتحال ہے وہ بہت تباکون ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے غور کرنا چاہیے کہ سماجی موضوع ہوتا کیا ہے دہشتگردی کا مقابلہ پتے جھاڑ کے کیا گیا ہے شاخیں کاٹ کے کیا گیا ہے جڑیں کاٹنے سے نہیں کیا جڑیں اسی طرح محفوظ ہیں یہ قومی سرمایہ جن لوگوں نے دہشتگرد بنائی ہیں ان کے نزدیک یہ قومی سرمایہ محفوظ ہے اس کا ڈیپازٹ ہے اس کو انہوں نے ضائع ہونے نہیں دیا محفوظ کر لیا ہے بقیدہ سرکاری وسائل کے ذریعے سے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے یہ کسی وقت پھر بھی کام آئے گا یہ سرکاری یہ سرمایہ دہشتگردی کا اگر آپ نے سماجی مسائل سلجانے ہیں یہ فوج کا کام نہیں ہوتا سوشیالوجی فوجی سوشیالوجی نہیں جمہوریت فوجی ہو سکتی ہے سوشیالوجی نہیں ہو سکتی سوشیالوجی علم ہے علماء سے اس کا تعلق ہے اہل دانش سے اس کا تعلق ہے سکالر سے اس کا تعلق ہے محققین سے اس کا تعلق ہے بلکہ میں کہوں کہ دہشتگردی بھی سماجی مسئلہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ بعد میں ہے پہلے سوشل مسئلہ ہے سوشل برائی ہے یہ سوشل موضوع ہے اور اس کو پہلے سوشیالوجی کے ایکسپارٹ نے ان کو کھول کے بتانا تھا پھر سیکیورٹی ٹیم کو دینا چاہیے تھا سوشیالوجی کا متعلق نتیجہ حاصل پھر یہ لے کر آتے اور اس کے مطابق مقابلہ کرتے دہشتگردی جڑ سے ختم ہو جاتی آثار بھی مٹ جاتے آپ بھی تضاد اس ملت سے نکالنا ہے شروع اپنے آپ سے کریں پہلا کام وہ خان صاحب کی طرح سردار کو کلمہ پڑھانے سے پہلا کام نہ کریں پہلے کلمہ خود سیکھیں لطیفہ نمہ ایک بات ہے عام سی ہے شاید آپ نے ہزار دفعہ سنی ہوگی کہ خان صاحب کو جوش چڑھا انہوں نے سردار صاحب کو سکھ کو پکڑ لیا اور خنجر نکال کے گردن پہ رکھا کہ کلمہ پڑھو سردار نے کہا ہے کہ کلمہ آپ لوگوں کا ہے مسلمانوں کا ہمارا نہیں ہے ہمارا اور کلمہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہمارا وہ جائے گروہ کی اور جو کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں خالصہ اور ان کے مجھے یاد نہیں ہے گروہ جی کا خالصہ جی گروہ جی کا خالصہ گروہ جی کی مائے ہاں پہلا کیا جمعہ تھا گروہ جی کا خالصہ گروہ جی کا خالصہ گروہ جی کی فتح فتح بھائی گروہ جی کی فتح یہ صحیح ہے بھائی کو معلوم مجھے ایک سردار صاحب نے انہوں نے سکھایا تھا تلفز اس کا ہجاب ہی کروایا تھا باقاعدہ پھر بھول گیا مجھے حافظہ میرا صحیح نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ آپ لوگ کیا کلمہ پڑھتے ہو اس کا معنی کیا ہے یہ انہوں نے پورا مجھے تلفز بھی کرایا پڑھایا بھی تلفز کرایا پھر وہ صحیح نہیں ہے حافظہ سے نکل گیا میرے تو سردار صاحب نے کہا کہ کلمہ مسلمانوں کا ہے ہم نے نہیں پڑھنا ہوتا باہر کے خان صاحب تھے جوش میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا آپ کو تو پڑھنا ہوگا سردار صاحب نے کہا اگر نہیں پڑھا تو کہا جان سے مار دوں گا انہوں نے جان بچانے کے لئے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں مجھے بتاؤ کلمہ بتاؤ خان صاحب نے اس وقت ماتھے پہ ہاتھ مارا افسوس کا کہ کاش کلمہ یاد ہوتا تو آج ایک مسلمان ہو جاتا یہ بظاہر ایک لطیفہ ہے لیکن ایک بڑی حقیقت ہے کہ ہمارا رویہ پاکستانیوں کا یہ ہے جذباتی لوگوں کو کہ ہم اصلاح دوسروں سے شروع کرتے ہیں ہم پہلے دوسروں کو تبدیل کرتے ہیں ہم پہلے دوسروں کو مسلمان کرتے ہیں نہ اپنے سے شروع کریں آپ پہلے اپنے آپ کو اس تضاد سے نکالیں اگر محسوس ہوا ہے کہ آپ بھی تضاد کا شکار ہیں اپنے رویہ دیکھیں اپنی محبتیں دیکھیں اور اپنے رویہ دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ دین ہیں اپنا اخلاق بھی دیکھیں دین دیکھیں اور اخلاق دیکھیں تضاد معلوم ہو جائے گا تضاد معلوم ہو جائے گا اگر اپنا ماحول دیکھیں گرہلو روابط دیکھیں اور پھر اپنا دین دیکھیں تو آپ کو تضاد اپنا معلوم ہو جائے گا قدم قدم پہ معلوم ہوگا پہلے اپنے آپ کو تضاد سے نکالیں آغاز یہاں سے کریں ہم اب کربلا کے آئینہ میں دراصل یہ کام کر رہے ہیں سید الشہدہ علیہ السلام کو شاعر نے بتایا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ تلواریں آپ کے خلاف ہیں امام نے فرمایا صدقتہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو لوگوں کے دل ہمارے ساتھ ہیں لیکن لوگوں کے وسائل اور لوگوں کے ووٹ ہمارے ساتھ نہیں ہیں نسرت ہمارے ساتھ نہیں یہ حالت اس معاشرے کی کیوں ہوئی تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہماری یہ حالت کیوں ہوئی ہم کیوں اس طرح سے ہو گئے آج